دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے جب سونامی کے زور سے تبدیلی کا جھکڑ چل رہا تھا تو کئی تناور سیاسی درخت جڑوں سمیت چھکانہ بدل رہے تھے تبدیلی کا فیشن اتنا ان تھا کہ جسے آفر نہ ہوتی وہ خود کو احساس کمدری کا شکار سمجھنے لگتا ایسے میں نوازلی کے دو بڑے نام بھی انہی خبروں کی ذات میں آئے ان میں سے ایک کیپی سے سردار مہتاب عباسی اور دوسرے ممنون حسین تھے جو بعد میں صدر مملکت بنے ذکر سے رابطہ کیا اور تمہید کے بغیر سوال داگ دیا سردار صاحب تحریک انصاف میں کب شامل ہو رہے ہیں انہوں نے بھی بلا تعامل جواب دیا شمولیت کو دور کی بات وہ مجھے پیشکش کی جررت بھی نہیں کر سکتے مزید کسی تصدیق کے تردید کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ حال عوال کے بعد ہم نے اگلا فون ممنون حسین کو ملایا جن کا تعلق سندھ یعنی کراچی سے تھا ہم نے سردار مہتاب کے حوالے سے سوال کیا تو مرنجہ مننج اور نستالیق ممنون حسین نے پوچھا تو سردار صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا ہم نے ان کا جواب دور آیا تو ہس کر بولے بھائی اتنی سخت بات تو ہم مرائراز نہیں کر سکتے سردار مہتاب دلیر آدمی ہیں ہم انہی کے الفاظ مستار لے لیتے ہیں تو آخر ایسا کیا ہوا کہ اپنی جماعت اور قیادت کے ساتھ مشکل وقت میں ٹٹ کر کھڑے رہنے والے اور مشرف کے دور ابتلاع میں اٹک کلے کی صحبتیں برداشت کرنے والے سردار مہتاب اباسی کو اپنی ہی جماعت اور حکومت کے خلاف وہ سخت زبان استعمال کرنا پڑی جس کی کڑواہٹ اسلام آباد سے لندن تک محسوس کی گئی واقفان حال کا کہنا ہے کہ کھچڑی تو برس ہا برس سے پک رہی تھی وہ جو کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا مہتاب اباسی صوبے کی تنظیمی معاملات میں مداخلت قبول کرنے کو شروع ہی سے تیار نہ تھے تاہم اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی بھی تھی تو وہ میاں نواز شریف کی ہدایت پر دور بھی کر لی جاتی تھی بلکہ ایک مرحلے پر تو ان کی اور پیر سابر شاہ کی شکایت پر کیپٹن سفدر کی پارٹی رکنیت بھی محتل کر دی گئی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سردار مہتاب کو نواز شریف کی کس درجے کی حمایت اور اعتماد حاصل تھا یہی وجہ ہے کہ وہ دو مرتبہ وفاقی وزیر ایک بار مشیر ہواپازی بننے کے علاوہ گورنر اور وزیریالہ کے اہم ترین مناسب پر فائز رہے ہیں جبکہ ایک مرتبہ تو ان کا نام صدر مملکت کے منصب کے لیے بھی زیر غور آیا مگر ذرائقہ کہنا ہے کہ معاملہ فہمی اور مروت کی راک میں دبی اختلاف کی چنگاری اپنی جگہ موجود رہی اور اس کو ہوا اس وقت ملی جب چند برس پہلے امیر مقام کو پارٹی کا صوبائی صدر بنایا گیا جو اپنے ڈیل ڈول کی طرح بڑا سیاسی قد بھی رکھتے ہیں اور پارٹی پر بے پناہ مالی وسائل خرض کرنے کے لیے بھی مشہور ہیں یہی وجہ ہے کہ امیر مقام چاہے اپنے ہلکے میں کوئی جلسہ کریں یا صوبے میں کسی اور مقام پر انتظام ان کے ذمہ ہو ہر سیاسی اجتماع پرانے والے کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے آج کے سوشل میڈیا دور میں بھی سیاسی کارکنوں کو متحرک رکھنے کے لیے جلسے جلوسوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لہٰذا امیر مقام بہت جل پارٹی کی صفوں اور قیادت کے دل میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے جبکہ دوسری طرف سردار میتاب اپنے مخصوص سیاسی مزاج کو جدید سیاسی تقاضوں سے ہمہنگ نہیں کر سکے چنانچہ اہم معاملات اور فیصلہ سازی میں انہیں ماضی کی طرح قیادت کی قربت حاصل نہ رہی تاہم اپنے تجربے دانش اور پارٹی سے وفاداری کی بنیاد پر ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود رہی اور پارٹی رنماؤں کا ایک مضبوط گروپ ان کا ہمخیال بن گیا مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ نواز لیگ صوبے میں واضح دڑھے بندی کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ جماعت جو ماضی میں سردار مہتاب اور پیر سابر شاہ کی وزارت اعلیٰ کی صورت میں برصر اقتدار رہی اب صوبائی اسمبلی میں اکلوتی سیٹ کی مالک ہے مہتاب اباسی کے گروپ میں شامل معروف رہنماؤں میں ایک اور سابق وزیراعلہ پیر سابر شاہ سابق گورنر اقبال زفر جگڑا سابق سینیٹر بیریسٹر جعوید اباسی قابل ذکر ہیں جبکہ پارٹی کے صوبائی صدر امیر مقام کی گروپ میں صوبائی جرمن سیکیٹری اور وفاقی وزیر مرتضی جعوید اباسی سابق وفاقی وزیر سردار یوسف اور دیگر لوگ قابل ذکر ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ بظاہر سردار گروپ میں شامل بعض رہنماؤں بھی مرتضی گروپ سے رابطے میں ہیں جو مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ اس گروپ کو کیپٹن سردر کی حمایت حاصل ہے تو اس کا حاصل خود مریم نواز اور میاں نواز شریف کی سرپرستی کی صورت میں نکلتا ہے انتخابی علقوں کے درمیان طویل پاسلے کے باعث سردار مہتاب اور امیر مقام کا برائے راست کوئی سیاسی تصادم تو نہیں بنتا البتہ پچھلے چند برسوں میں مرتضی جعوید اباسی نے مہتاب اباسی کو خاصا ٹف ٹائم دے رکھا ہے جو نہ صرف اپٹاباد سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ گزشتہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں دونوں کا قومی اسمبلی کا حلقہ ایک ہو گیا تھا اور ٹکٹ کے لیے قررہ افعال مرتضی جعوید کے نام نکلا تھا جن کے والد حاجی جعوید اباسی نہ صرف میاں نواز شریف کے دوست تھے بلکہ انہوں نے ایک بار اپٹاباد کی اپنی نشست سے نواز شریف کو الیکشن بھی لڑوایا تھا اس پرانے تعلق کے پیش نظر مرتضی جعوید کو گزشتہ حکومت میں ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا منصب دیا گیا تھا جبکہ شہباز کابینہ میں بھی وہ وزیر پارلیمانی امور کے منصب پر فائز ہیں اس دوران جہاں پارلیمنٹ میں انہوں نے سرگرم کردار ادا کیا وہیں اپنے حلقہ انتخاب میں نجلی سطح تک عوام سے بھرپور رابطہ رکھا اور جنرل سیکیٹری کے طور پر بھی پارٹی کو فعال کرنے کی کوشش کی دوسری طرف سردار مہتاب کے ناکدین کا کہنا ہے کہ اسی اور نوے کی دہائی میں جو عوامی رابطے ان کی سیاسی کامیابی کے زامن بنے اب وہ تاکہ نسیاں کی نظر ہو چکے ہیں اور سردار صاحب اپنے چند مخصوص لوگوں کے علاوہ شاز و نادر ہی عوام کے لیے دستیاب ہوتے ہیں سردار مہتاب نے اپنے علاوہ چچزاد بھائی سردار خدا خان کو رکن قومی اسمبلی بنوایا جبکہ دوسرے کزن سردار فرید خان اور بیٹے شمون یار خان کو رکن صوبائی اسمبلی منتخب کرانے میں بھی مدد دی مگر ان کی سیاسی وراست زیادہ موثر انداز میں آگے نہ بڑھ سکی یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں میر اپٹ آباد کے لیے سردار شمون کی بھرپور مہم چلانے کے باوجود سردار مہتاب انہیں کامیابی نہ دلوا سکے یہ عمر قابل جکر ہے کہ سردار مہتاب اباسی نے 2018 کے الیکشن میں انہیں پندرہ اپٹ آباد سے مرتضی جعوید اباسی کو ٹکٹ دینے کی مخالفت کی دی اور شنوائی نہ ہونے پر اپنا اور بیٹے کا ٹکٹ احتجاجاً واپس کر دیا تھا ان کے حامی اسے سردار مہتاب کی سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں جس سے نہ صرف انہیں سیاسی طور پر شدید نقصان پہنچا بلکہ ہزارہ ڈیوین میں نواز لیگ کو دو واضح گروپوں میں تقسیم کر دیا سردار مہتاب نے حالی میں لندن جا کر اپنے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی جہاں گلے شکوے بھی ہوئے جس کے بعد وہ بڑی حد تک مطمئن لوٹے تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے چند روز میں امیر مقام کے دورائے لندن نے ترازو کا دوسرا پلڑا پھر جھکا دیا اس کا اظہار دو روز قبل ابیٹ آباد میں مریم نواز کے ورکرز کنونچن سے خطاب کے موقع پر بھی ہوا جہاں انہوں نے پارٹی کو متحرک رکھنے پر امیر مقام کی تو خوب تعریف کی اور ان کے لندن دورے کا ذکر بھی کیا تاہم پارٹی میں بظاہر بھونچال کا سبب بننے والے سردار مہتاب اباسی کے تیز و تن جملوں کا حوالہ دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور ان کے بیانات کو یک سر نظر انداز کر دیا سردار مہتاب کے حالیہ بیانات کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے تین پہلو نظر آتے ہیں ایک تو انہوں نے مہنگائی اور معاشی تباہی پر وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اس سے ظاہر ہے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو خود لیگی کارکنوں سمیت ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے سردار مہتاب کی تنقید کا دوسرا حدف پارٹی کے مخصوص لوگوں کا مفاد پرستانہ اور ان کے بقول متقبرانہ طرز سیاست تھا جس میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے عمومی رویے کی بات کرتے ہوئے نواز لیگ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اس حصے پر بھی اصولی طور پر کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا جبکہ تیسرے حصے میں انہوں نے صوبائی عدداروں کو نشانے پر رکھا اور پارٹی کے پنجاب تک محدود ہو جانے کی دھائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ مال بنا رہے ہیں اور ان کی حرکتوں نے نواز لیگ کو چار ازلا تک محدود کر دیا ہے اگر اس صوبائی قیادت کو فوری نہ اٹایا گیا تو آئندہ الیکشن میں پارٹی کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ سردار مہتاب کی ساری گفتگو کا حاصل کلام یہی تیسرا حصہ تھا کیونکہ صوبے اور بالخضوص ہزارہ ڈوین میں انہیں اپنے سیاسی مستقبل کے امکانات محدود ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بالخصوص ایسے وقت میں جو مریم نواز پارٹی کی جی فارگنائزر کی حصیت سے تنظیم نو کا منڈٹ لے کر آئی ہیں کے پی اور بالخصوص ہزارہ ڈوین میں تنظیم نو کی صورت میں امیر مقام کا گروپ ہاوی دکھائی دیتا ہے ان حالات کو بھامتے ہوئے سردار مہتاب نے نہ صرف اس اہم ترین تقریب کا بائیکارٹ کیا بلکہ گولہ باری کے لیے اسی موقع کا انتخاب کیا یہ الگ بات ہے کہ سردار مہتاب کے بائیکارٹ کے باوجود ان کے قزن اور سابق رکن صوبائی اسمبلی سردار فرید خان خوشو و خضو کے ساتھ مریم نواز کے ورکرز کنمنشن میں شریک ہوئے ذرائقہ کہنا ہے کہ سردار مہتاب اپنے سابزادے شمونیار کے لیے ظلی سطح پر بڑے عوضے کے خواہش مند ہیں جبکہ دوسرے گروپ کی کوشش ہے کہ یہ عوضہ فرید خان کو دے کر ایک تیر سے دو شکار کر لیے جائیں ظاہر ہے اپنے بھائی کی نامزدگی پر سردار مہتاب ادراز بھی نہیں کر سکیں گے اور اس مقصد کے لیے فرید خان کو خاص طور پر مریم نواز سے متعارف بھی کرایا گیا مبسرین کا خیال ہے کہ اگر ایک ایسے موقع پر جب تمام تر لادانیوں کے باوجود تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نواز لیگ سمیت تمام سیاسی جواتوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے کے پی میں پارٹی کی شیرازہ بندی کرنا اور اس کے کرچی کرچی وجود کو سمیٹ کر پرانا مقام دلانا مریم نواز کے لیے بہت بڑا چیننج ہوگا تو کیا سردار مہتاب جیسے قداور اور ہیوی ویٹ سیاستدان کو سائیڈ لائن کر کے یہ حدف حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا جواب آنے والے دنوں اور ہفتوں میں سامنے آ جائے گا مگر رانا سناولہ جیسے سینئر لیگی رہنما کا یہ موقف ہزارہ کے لیگی کارکنوں کو تشویش میں مبتلا کر گیا ہے کہ ہم نے مہتاب اباسی اور مرتضی جاویت درمیان اختلافات ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی لگتا نہیں کہ یہ دونوں ایک جماعت میں رہنے پر تیار ہوں گے پھر بھی ایک آخری کوشش ضرور کریں گے